بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہوں امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو ویورس جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سکترہ ہمیں ڈیت اور ریسپی سیئر کرتے ہیں اور دعاوں کا بھی ایک سلسل شروع کیا ہوا ہے تو ویورس آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ماشاءاللہ سے سورت قریش کے بارے میں کہ سورت قریش سے ہم اپنی زندگی میں کیسے رحمتیں برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں کیسے ہم اپنی روحانی طور پہ بھی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اور جسمانوی طور پہ بھی تو کیونکہ جسم ویورس جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ظاہر ہے جسم اگر ہمارا صحت مند ہوگا تو اسی کے ساتھ ہم نے چلنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے اپنی ساری ایکٹیوٹیز کرنی ہے تو اس کے لیے ماشاءاللہ سے سورت قریش کا جو ہے وہ بہت ہی ایک اہم کردار ہے تو بیورس سورت قریش جو ہے پارہ تیس میں موجود ہے اب وہاں جاکے سرچ کر کے سورت کو نکال سکتے ہیں بہت ہی برکتیں ہیں اس کی تو سورت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیورس برکتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی سورت ہے اور ہم اپنا روحانی علاج اس سورت سے کر سکتے ہیں اگر دوائیوں سے آرام نہیں آرہا تو نمبر ون پر ہے کھانا کھانے کے بعد پڑھنے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے پیٹ اندر چلا جاتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مشیتیں کہ ہر چیز میں انسان کا فائدہ ہم لوگوں کے فائدے ہی فائدے رب تعالیٰ نے رکھے ہیں بیورس اس لیے لازمی ہے تمام کریں۔ سورت کا اور انسان وقت سے پہلے بڑا نہیں ہوتا اور عمر کم نظر آتی ہے سبحان اللہ سورت قریش کو پڑھنے والے کو گیس بادی تبخیر نہیں ہوتی سورت قریش پڑھنے والے کا کھانا زہر نہیں بنتا اللہ اکبر اللہ اکبر سورت قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس مستقل مسائل کولیسٹرول یورک ایسیڈ نہیں بنتا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی انائتیں کتنا اللہ میں ہمارے سے محبت کرتے ہیں اور پھر بیورس ہم احتمالی اتمام کیوں نہیں کرتے ان سورتوں کا دعاوں کا اپنی زندگی میں تو آج کے بعد سیورز لازمی اتمام کرنا ہے اور کیا ہے سورت قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد وہ کھانا اپتیت سوالیت اور صلاحیت کا ذریعہ بنتا ہے اللہ اکبر ویسے بھی جس کھانے پہ پڑھائی ہو جائے اس کھانے کی برکت اور اس پانی کی افادیت جو ہے وہ بہت زیادہ بھڑ جاتی ہے تو آپ کو ویڈیو پسند آ رہے تو بھی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور سب بین بائیوں میں شیئر کریں تاکہ وہ سورت قریش کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ اس سے رحمتیں برکتیں روحانی اور جسمانی جو ہیں وہ فائدہ حاصل کر سکیں اور اس کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو کم کر سکیں اور روحانی اپنا علاج کر سکیں اگر دمائیاں کھاکا کے تھک گئے ہیں تو میدے کے علاج کے لیے تو ماسی اللہ سے بہت ہی یہ پیاری صورت ہے تو ویرز دعائیں اس لیے کہتے ہیں کہ دعائیں اور قرآنی آیات اور قرآن شریف کو ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ لازمی شامل کرنا چاہیے تو پھر سب بہن بھائیوں کو جن جن کو یہ مسئلہ ہے ان میں یہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر ہماری وجہ سے کسی کی مشکلی کم ہوتی ہے تو ویرز ہم ہمیں اس چیز کی نیکیاں ملنی ہیں سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ کسی کا رفوگر بن جا کسی کا چارہگر بن جا